وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ آرَدْ وَنَابِ جَانِبِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ وَكَانَ يَوْسَى قُلْ قُلْ مُنْ يَعَامَلُ وَلَا شَاكِلَتِ وَرَبُّكُمْ عَلَمُ بِمَنْ وَأَحْدَى سَبِيلًا یہ آیاتِ قریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں اللہ تعالی بیان فرماتا ہے کہ جب بھی ہم انسان پر انام فرماتے ہیں تو اس کی بدقسمتی دیکھو اس کی محرومی ملاحظہ کرو کہ وہ ہمیشہ اجتناب کرتا ہے اعراض کرتا ہے مو پھیل لیتا ہے اور اس کی کوشش یہی رہتی ہے کہ مجھ تک میرے رب کا انام نہ پہنچے وَأَحْدَى مَسْتَحُ الشَّرُّ جب اس کے نتیجے میں اسے شدید مشکلات گھیر لیتی ہیں اور مسائط کا سامنا کرنا پڑتا ہے کانا یعوسہ تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے تو کہہ دے کہ ہر شخص اپنی شاکلت کے مطابق عمل کیا کرتا ہے اس کے مزاج اس کے اخلاق اس کی طرز فکر اس کی طرز عمل کا ایک سانچہ ہے اس کا ہر عمل اس سانچے میں ڈھلتا ہے اور اس کے مطابق اس سے عمال ظہور قدیر ہوتے ہیں تو ان سے کہہ دے کہ تیرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کی طرز عمل ہدایت کے زیادہ قریب ہے جہاں تک دنیوی انعامات کا تعلق ہے انسان تو بہت حریس واقعہ ہوا ہے اور یہ ممکن نہیں کہ اس پر کوئی کرم کیا جائے کوئی احسان کیا جائے تو وہ مو خیر کر بھاگے یہاں کسی ایسے انعام کا ذکر ہے جس سے ہمیشہ انسان اپنی بزقسمتی میں محروم رہنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ نبوت ہی کا انعام ہے بس معلوم ہوا کہ یہاں سب سے بڑے انعام کا ذکر چل رہا ہے یعنی حضرت محمد مصطفی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کا ذکر ہے اور تاریخ انسانی کا خلاصہ یہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ بدقسمت یہ محروم جو اس عظیم الشان نعمت سے مو موڑ کر اور پیچھ پھیر کر بھاگ رہے ہیں ان کے تو مقدر میں شروع سے یہی لکھا ہے یہی ان کا سلوک ہوتا رہا ہے ہر نعمت سے اس لیے اب اگر اس نعمت سے بھی یہ محروم رہ جائیں تو کوئی تاجب کی بات نہیں لیکن جس طرح ہمیشہ یہی ہوتا آیا ہے کہ نعمت سے معرومی کے بعد انسان ترہ ترہ کی مصیبتوں اور مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکرین بھی ایسی ہی مصیبتوں اور مشکلات کا شکار ہونے والے ہیں اور زمانہ اس انکار کے نتیجے میں لازمان ہلاکت کی طرف جائے گا اور کوئی چیز اس کو بچا نہیں سکے گی اور وہ ہلاکت اتنی خطرناک ہوگی کہ یہی منکرین اپنی آنکھوں کے سامنے اس ہلاکت کو دیکھیں گے اور ان کے دل گواہی دیں گے کہ اس سے بچنے کی اب کوئی جگہ نہیں کانا یہوسا وہ کلیتن اپنی نجات سے مایوس ہو جائیں گے